پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی اور چینی کمپنی نے مساہلیاتی معاہدے پر دستغط کر دیئے معاہدے کے تحت چینی کمپنی سیف سیٹیز کے مکمل سسٹم کو سو فیصد فعال کرے گی تانہ شالی مار لاہور کی حدود میں چھت سے ملنے والے نو ملود کی شناخت کا ڈراؤپ سین انویسٹگیشن پولیس شالی مار نے بچے کی والدہ کو آشنا سمیت گرفتار کر لیا اور پارک انگلینڈ ٹیس کرکٹ سیریز کا سلسلہ شروع ریولپنڈی پولیس کے میچز کے دوران سیکیروٹی اور ٹرافک کے موثر اقدامات مکمل السلام علیکم سیف سیٹیز ٹی وی کے ساتھ میں ہم حمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی اور چینی کمپنی نے مساہلیاتی معاہدے پر دسخط کر دیا ہیں چیف اپریٹنگ آفیسر کامنان خان کے مطابق معاہدے کے تحت چینی کمپنی سیف سیٹیز کے مکمل سسٹم کو سو فصد فعال کرے گی پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی اور چینی کمپنی ہواوے کے درمیان مساہلیاتی معاہدے پر دسخط کی تقریب سیف سیٹیز ہیڈکورٹر قربان لائن میں منعقد ہوئی تقریب میں چینی کونسل جنرل مسٹر زاؤ شیرین اور صوبائی وزرا مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز شیما وزیر پالیمانی امور راجہ بشارت مہمانے خصوصی تھے قائم مقام آئی جی پنجاب کور شارخ چینی کمپنی کے ڈپٹی سی ای او احمد بلال سمیت سینئر اہدداروں نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی چیف آپریٹنگ آفیسر محمد کامران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب سیف سیٹیز آتھورٹی اور چینی کمپنی کے معاوین تمام مسائل حل ہو گئے ہیں جبکہ پنجاب کبینہ اس تصفیاتی معاہدے کی پہلے ہی منظوری دے چکی ہے چینی کمپنی ابتدائی معاہدے کے تحت ایک ڈالر ایک سو چار اوپے کے مطابق سیف سیٹیز کے مکمل سسٹم کو سو فیصد فعال کرے گی چینی کمپنی کے ڈپٹی سی او احمد بلال مسعود کے مطابق سیف سیٹیز سٹیٹ آف تی آرٹ منصوبہ ہے جو دہشتگردی کے خاتمے، ٹرائم کنٹرول اور ٹریفک منیجمنٹ میں مسالی کردار ادا کر رہا ہے یہ پروجیکٹ چونکہ پبلک سیفٹی سے کے لیے بہت اپورٹنٹ ہے نہ صرف ہم اس کو اپگریڈ کریں بلکہ جو چیزیں مطلب پروسس میں اور پروسیجر میں بھی بہتری ہو سکتی ہیں تو وہ بھی کی جائیں سیف سیٹیز ایک قومی سلامتی کا منصوبہ اور جدید پولیسنگ کا شاہکار ہے لاہور پروجیکٹ کے بعد قصور اور ننکانہ صاحب میں سیف سیٹیز کا جدید سسٹم انسٹال کیا گیا ہے جبکہ روا مالی سال میں مرید کے اور سیالکورٹ سیف سیٹیز منصوبوں پر کام جاری ہے حکومت پنجاب کی ہدایات پر سیف سیٹیز آتھارٹی راولپنڈی میں بھی جدید سینٹر قائم کر رہی ہے تانہ شالیمار لاہور کی حدود میں چھت سے ملنے والے نو مولود کی شناخت کا ڈراب سین انویسٹیگیشن پولیس شالیمار نے بچے کی والدہ کو آشنا سمیت گرفتار کر لیا ہے ملزمار نے اپنا جرم چھپانے کے لیے نو مولود کو ہمسائیوں کی چھت پر پھینک دیا تھا جدید ٹکنالوجی اور ڈیٹر انیلیسیز کی مدد سے نو مولود کے قاتلوں کی شناخت ممکن ہوئی ایس پی انویسٹیگیشن سیو لائنز زین آسیم کا کہنا تھا کہ جرائم پیشہ اناصر کے خلاف بلا امتیاز کا روائیاں جاری رہیں گی ڈی ایج انویسٹیگیشن لاہور نے ملزمان کو ٹریس کرنے پر شالیمار پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے ملتان پولیس نے لا پتہ ہونے والی چھوٹی بچیوں امائمہ اور رزینہ کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کر دیا ہے کتب پور پولیس کو کرشن کالونی سے اطلاع موصول ہوئی کہ دو بہنیں امائمہ اور رزینہ سکول پڑھنے کے لیے گئی تھی اور تاحال واپس نہ آئی ہیں اور سکول میں بھی نہ ہیں جس سے علاقے میں تشویش کی لہر دوڑ گئی گمشدگی کی اطلاع پر پولیس ٹیموں نے فوری طور پر بچیوں کی تلاش شروع کر دی پولیس ٹیموں نے سی سی ٹی وی کیمرو میں چیک کرنے کے ساتھ ساتھ مساجد میں اعلانات بھی کروائے اور مسلسل کوشش کے بعد محمد پر گوٹا سے دونوں بچیوں کو تلاش کر لیا گیا پولیس نے بچیوں کو والدین کے حوالے کر دیا جس سے والدین سمیت تمام علاقے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی پاک انگلنٹسک کرکر سیریز کے سلسلے میں راولپنڈی پولیس نے میچ کے دوران سکروٹی اور ٹرافک کے موثر اقدامات کیے ہیں سی پیو راولپنڈی سید شہزاد ندیم بخاری کے مطابق پنجاب پولیس کے پانچ ہزار سے زائد افسران اور اہلکار سکروٹی ڈیوٹی کے فرائے سر انجام دے رہے ہیں فول پروف سکروٹی کو یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جا رہے ہیں ملکی اور غیر ملکی شہریوں کو مکمل تحفظ دینا پنجاب پولیس کی اولین ترجی ہے سرگودہ پولیس کی بڑی کارروائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا ہے تھانہ میلہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے چوری شدہ موٹر سائیکل مالیتی ایک لاکھ روپے اور اسلحہ برامد ہوا ہے گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیڈیرز